اب یہاں کو بتائیں تحریک انصاف کا چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخابات کا بائیکوٹ کا فیصلہ چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کے انتخابات کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور پور کمیٹی نے چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخابات کو غیر آئینی قرار دے دیا تحریک انصاف کے جانب سے چیرمن اور ڈیوٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیرمن اور ڈیوٹی چیرمن کے انتخاب کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی نے چیرمن اور ڈیوٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اسی حوالے سے مسئل تفصیلات حاصل کریں گے اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انگزیب وجہات بتائے گا کیوں بائیک آٹ کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے جی صدی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کل سینٹ کی جلاز نو بجے جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے جس میں نو مدخم سینٹرز جو ہے حلب اٹھائیں گے جس کے بعد چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کی انخواب کا عمل جو ہے کل ہوگا تو اس حوال پاکستان ترکن صاحب کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی نے چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کے انخواب کو غیر آئینی کرا دے دیا پاکستان ترکن صاحب کا چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کے انخوابات کا بائیک آٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اسے جو اسلامباد آئی کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ ذرائع جو ہماری کور کمیٹی سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہاؤس آف ایڈریشن جو ہے وہ نامکمل ہے جبکہ چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کا انخواب غیر آئینی ہے خیبر پختنخواہ کے سینٹر کے انخواب کے باقیات چیرمن سینٹ کے انخواب جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اسے غیر آئینی قرار دیا گیا ہے جبکہ جو چیرمن سینٹ کی غیر موجودگی میں سینٹ جو ہے غیر فال ہے جبکہ ذرائع کور کمیٹی کے بھی کہنا ہے کہ سینٹ سیریٹی ریٹ انتظامی فیصلوں کے علاوہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتی سیکیٹری سینٹ دباؤں میں آ کر از خود آئین کی تشریح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ذرائع چیخ ہے اورنگزیب تفصیلات آپ نے بتائیں آپ کا بہت شکریہ